ایک اسلامی بھائی خود بتاتے ہیں کہ آج سے کچھ سالوں پہلے میں نے دعوت اسلامی کے مدنی مرکز میں تیس دن کا اعتقاف کیا اب میرے چہرے پہ داڑی بھی نہیں تھی اور اعتقاف کے بعد آخری رات تھی غالباً تو امیر علیہ السنت نے فرمایا کہ جو جو داڑی شریف کی نیت کرے گا اللہ اسے اسی سال یا جلدی جلدی مدینہ دکھا ہے اس طرح کی دعا دی وہ کہتے ہیں میں نے داڑی شریف کی نیت کر لی داڑی کی نیت کی میرے پاس تو پیسے بھی نہیں تھے مدینہ شریف جانے کے وہاں مزد نبوی شریف میں خادم کی جابز آتی ہیں کہتے وہ جاب آئی میری خالہ یا میری پوپی نے مجھے کرزہ دیا اور میں نے وہ پیسے خرچ کر کے میں مدینہ شریف چلا گیا مدینہ شریف پہنچا آج وہ بتا رہے تھے کہ دھائی سال ہو گئے مجھے پہنچے ہوئے یا تین سال ہو گئے اب تک وہ واپس نہیں ہے کہتے ہر سال چھٹی ملتی ہے میں مدینہ چھوڑ کے نہیں آیا اچھا وہاں وہ کہتے ہچ کے دن تھے تو مجھے کسی نے کہا کہ یہ پیسے لو اور مزد نبوی شریف میں دسترخان لگاؤ تو میں نے مزد نبوی شریف میں دسترخان لگایا تو دسترخان پر کچھ لوگ آ گئے تو کسی نے مجھ سے وہیں دسترخان پر پوچھ لیا کہ بیٹا آپ کی شادی ہو گئی ہے تو وہ شخص کہتا ہے جو کہ مزد نبوی شریف میں خدمت صفائی وغیرہ کے کام کرتے ہیں کہتے ہیں مجھ غریب کو کون اپنی بیٹی دے گا کہتے ہیں میں تو یہ جملہ کہہ کر چلا گیا ایک اس کی دسترخان پر شخص نے میرا فون نمبر مجھ سے لے لیا دوسرے دن ان کا فون آیا کہتے ہیں بیٹا ذرا باہر آئیے میں مزد نبوی شریف سے باہر گیا اور مجھے کہتے ہیں کہ میری یہ دو بیٹیاں ہیں میں امریکہ سے آیا ہوں ان دونوں میں سے کسی ایک بیٹی کو پسند کر لو میں تمہاری شادی کر دوں گا وہ مزد نبوی شریف کا خادم کہتا ہے کہ میری ایک جماعت کی بھی پڑھائی نہیں ہے میں نے آج تک کچھ نہیں پڑھا ہے میں انپڑھ ہوں اور میں غریب آدمی ہوں میری تنخیہی سات سو ریال ہے میں آپ کی امریکہ والی بیٹی کی کہاں سے میں کفالت کر سکوں گا اور آپ دوبارہ سوچ لیں وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے تم سے کچھ نہیں چاہیے ہم چاہتے ہیں کہ اپنی بیٹی کی شادی تم سے ہی کریں گے اچھا وہ کترا سچا آدمی اس نے اپنی والدہ کو پاکستان میں گاؤں میں فون کیا اپنی ماں سے کہتا ہے کہ ماں مجھے اس طرح ایک رشتہ آیا ہے والد صاحب سے پہلے بات کی والد صاحب نے کہا نہیں بیٹا تم نے ایسے امریکہ والوں سے رشتہ نہیں کر رہا وہ تمہیں امریکہ لے جائیں گے تم نے تو مدینہ چھوڑنا نہیں تھا تو کہتے نہیں میں نے مدینہ چھوڑ کے نہیں جانا لیکن وہ زد کر رہے ہیں کہا نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے وہ لوگ امریکہ چلے گئے امریکہ سے بار بار اس سے رابطہ کرتے رہے کہ تم نے کیا سوچا کہتا ہے میری والدہ منع کرتی ہے پھر والدہ کو فون کیا تو والدہ کہتی بیٹا ہم نے خاندان میں تمہارا رشتہ تیہ کیا ہوا ہے وہ امریکہ کے خاندان والے کہتے ہیں کہ تمہاری والدہ سے کہو کہ ٹھیک ہے میری بیٹی سے رشتہ کر کے مدینہ میں شادی کر لو میں آپ کو یہ اجازت دیتی ہوں کہ آپ اپنی ماں کی خواہش پر پاکستان میں بھی شادی کر لینا اور ایسا ہی ہوا میرے پیار اسلامی بھائی میں ابھی پچھلے دنوں مدینہ شریف میں اسلامی بھائی سے مل کر آیا ہوں کہ پچھلے ایک ڈڑھ بہینے پہلے ان کی شادی ہوئی ہے امریکہ میں پہدا ہونے والی ایک ایسی اچھا مزے کی بات جس اسلامی بہین سے ان کی شادی وہ بھی اتاریا ہیں یہ اسلامی بھائی بھی امیر علیہ سنت کے مرید ہیں کہ ایسی والدہ ان کی تربیت ہے کہ جنہوں نے ایک مسجد نبوی شریف کے خادم سے ان کی شادی کروائی اچھا یہ شادی ہو گئی ہم سب سن کر آگئے میں جب گھر آیا تو میں سوچنے لگا کہ یہ دو سال تک ایک ہی اسلامی بھائی پر کیوں یہ لوگ کوشش کرتے رہے ہو نہ ہو ان کو کوئی اشارہ ملا ہے کوئی خواب میں بشارت ملی ہے اور یہ وہ جو جملہ تھا نا جو اس بندے نے مزد نبوی شریف میں کہا تھا کہ مجھ غریب سے کون شادی کرے گا تو گویا یہ رشتہ نبی پاک نے ہی کروایا ہے پھر میں نے خود امریکہ رابطہ کیا کل اور یہ سوال پوچھا کہ یہ بتائیے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ آپ نے دو سال تک بھئی مدینہ شریف میں اور بھی بہت سارے لوگ تھے اپنی بچی کی اگر آپ نے مدینہ پاک میں شادی کرنی تھی تو کسی اور سے کر دیتے دیریکلی خادم بسد نبوی شریف سے آپ کو کیوں کرنی تھی تو بس انہوں نے یہی بتایا اب انہوں نے یہ کہا کہ ایک راز ہے جو راز ہم آپ کو بتائیں گے اور کسی کو نہیں بتائیں گے تو جو کچھ اب تک پتا چلا ہے وہ یہی ہے کہ اس کے دل سے نکلا اور میرے آقا نے یہ رشتہ کروا دیا اور مجھے تو یقین کریں یہ واقعہ سننے کے بعد تو یہ واقعات کتابوں میں تو پڑے تھے مگر آج بھی ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں آج بھی مزد نبوی شریف میں مدینہ جا کر دل سے کوئی بات نکلتی ہے میرے آقا اسے کیسا نوازتے ہیں پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ لب واہ ہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہے جھولیاں کتنے مزے کی بھیق تیرے پاک درکی ہے تو آج بھی ایسے ایسے واقعات ہوتے ہیں جو ایمان کو تازہ کر دیتے ہیں کہ اتنی محبت بھی ہے لوگوں کو مدینہ سے آج لوگ پیسے والا ڈھونڈتے ہیں خوبصورت ڈھونڈتے ہیں ڈگری ہولڈر ڈھونڈتے ہیں مگر اس خاندان نے اگر ڈھونڈا تو شہر مدینہ ڈھونڈا مسجد نبوی کا خادم ڈھونڈا اور نبی پاک علیہ السلام کے روزے کا گویا ایک خادم ڈھونڈا اور اسے اپنی بیٹی جو ہے وہ دے دی تو سبحان اللہ یہ ہے مدینہ کی باتیں اور عشق جو نصیب بالوں کو ملتا ہے اللہ اس جھوڑے کو سلامت رکھے ان کو خوشیاں عطا فرمائے یہ ایک ایسا واقعہ تھا میں نے خود ایکشپیرینس کیا میں خود ان سے مل کر آیا ہوں اللہ کریم میں تو ان سے کہا کہ آپ ہمارے لئے دعا کریں کیسی آپ کو یہ برکت ملی ہے اللہ آپ کے صدقے ہمیں بھی بدین پاک سے سچی محبت عطا فرمائے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد تو اب یہ سیکھنے کو پتا ہے کیا ملا فریاد امتی جو کرے حال اظہار آپ پریشان ہیں آپ مصیبت میں ہیں آپ کرزے میں ہیں آپ نے مدینہ جانا ہے آپ کو روزگار کا پرابلم ہے جو بسلا ہے فریاد امتی جو کرے حال اظہار دیں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے